اسلام علیکم guys کیا حال ہے؟ امید کرتا ہم سب خید جیسے ہوں گے تو پچھلے lecture میں ہم نے بڑا تھا کچھ angles کے بارے میں کچھ coordinates کے بارے میں تو آج ہم start کرتے ہیں exercise 9.1 اور اس میں کچھ formulas ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا پہلے بھی میں نے آپ کو formulas کے بارے میں بتایا تھا تو وہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں کیونکہ اگر ساتھ ساتھ تیار کریں گے تو پھر آپ لوگ سب کچھ cover کر لوگے تو ہم آج culture number one start کرتے ہیں اس میں ہم کچھ examples کریں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو start کرتے ہیں انہوں نے ہمارے پاس بتایا ہے express the following decimal measures of angles in radian for example آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے one degree اگر ہو تو ہم اسے convert کرتے ہیں pi by 180 radian میں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس one radian ہو تو ہم اسے convert کرتے ہیں 180 degree over pi یہ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے تو اسے مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے باقی question solve کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس فارمولاز ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں excited لے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ cover بتا رہے ہیں one degree is equal to pi by 180 radian ٹھیک ہے تو اس کا ہم پہلا question کر لیتے ہیں پہلا question کیا ہے ہمارے پاس آگیا 30 degree تو اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے پاس 30 degree فارمولا کیا ہوتا ہے one degree کس کے پرابر ہوتا ہے pi by 180 یعنی کہ one degree pi by 180 ملٹیپلائی جب کریں گے zero zero سے cut گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ 3 5 by 6 یہ ہمارے پاس answer آگیا first question ٹھیک ہے اور اب ہم اس کا equal part کر لیتے ہیں second اس میں ہمارے پاس آتا ہے 45 degree formula میں نے آپ کو بتایا 45 5 by 180 یہ آپ کے پاس formula لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا آئے گا 4 یعنی کہ 45 180 ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا آگیا pi by 4 یہ ہمارے پاس کس میں آیا ریٹیم میں ٹھیک ہے one degree is equal to pi by 180 ریٹیم ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 45 degree کو جب multiply کیا تو ہمارے پاس جواب آیا pi by 4 ریٹیم تو یہ تھے کچھ questions تو اس میں کچھ examples اور بھی میں دروار رہتا ہوں باقی اکثر جو ہیں وہ آپ لوگ نے questions کر کے دیکھنے ہیں اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ نیچے commit کر سکتے ہو تو اس میں جو آپ لوگ پوچھو گے تو آپ کے questions کا جواب کیا جائے گا تو ہم ایک اور لے رہیتے ہیں 10 ڈگری 15 مینٹ اس کا فارمولا بھی میں نے آپ کو پیشے بتایا ہوا ہے وہ جو ہمارے پاس تھا ڈگری منٹ اور سیگن میں ہم جو چینج کرتے تھے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہم آ جاتے ہیں یہ 10 ہمارے پاس آ گیا ہم نے اب اسے ڈگری میں بنانا ہے یعنی کہ ہم ڈگری میں جب بنائیں گے تو پھر ہی ہم اسے convert کر پڑائیں گے یعنی کہ 1 ڈگری ڈگری پھر ہم فارمولا جو بھی ہے لگائیں گے تو اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے 15 یعنی کہ یہ ہمارے پاس divide کرتا ہے مزید آ گئے 7 میں تو ہمارے پاس کیا آ گیا اب ہم 15 کو divide کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ calculate بھی ہوگا ہمارے پاس یہ آ گیا یہ دیکھیں 15 divide 60 0.25 آ گیا تو ہمارے پاس 10 0.25 اب مجھے ایڈ کر دیں گے تو ایڈ کرنے کا پاس یہ ہمارے پاس کیا تھا پہلے 10 ڈگری 10.25 ڈگری ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پھر میں نے وہ ہی فارمولا لگانا ہے 10.25 0 5 1 80 ڈگری تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا بن گیا یہ 10 اب ہمارے پاس 0.25 یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں نیچے یہ پائنٹ اگری چار بیس نہیں یہاں پہ ہاتا ہے پانچ دو دس ٹھیک ہے اور یہ دو نیچے زیرا ہیں گے 0.5 ٹھیک ہے تو اسے بھی مزید کٹ لیتے ہیں تو اس میں کیا آئے گا پانچ دین پندرہ پانچ چھے تیس 0.0 ٹھیک ہے گائز پائی یہ پائی بھی مزید کٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا پانچ چھے تیس ایک پانچ پانچ سات پہنٹیس پانچ دو دس 0 ٹھیک ہے گائز یہ ہمارے پاس اب ہم ہمارے پاس کٹ کے آگیا ہے تو یہ اس کا question ہے اس میں ہمارے پاس آنسر کا آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پائی یہ پائی بھی ساتھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے ریڈین آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا question تھا اس سے related جو ہے اس میں question ہیں تو آپ لوگوں نے وہ نصید حل کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ تھا ہمارا جو 9.1 کا پہلا question اس میں میں نے کچھ questions کر ہوئے ہیں تو باقی آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں نے مجھے discuss کر دینا ہے یا commit کر دینا ہے تو میں آپ کو reply ضرور کروں گا تو یہ تھا ہمارا 4th lecture جس میں ہم نے 9.1 کا پہلا question کیا ہے ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم دوسرا question کریں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسنتا ہے تو like کریں share کریں comment کریں اور subscribe کریں اوکے اللہ حافظ